ادب سارائے صفحات سے سماعت تک لا شعور کی طاقت پاور آف سب کونشس مائنڈ ڈاکٹر جوزیف مرفی اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر ادب سارائے دا پاور آف سب کونشس مائنڈ پارٹ تھرٹین نومہ باب تحت شعور کی طاقت کا دولت کے لیے استعمال اگر آپ مالی مشکلات سے دو چار ہیں اگر آپ اپنی زندگی اگر آپ اپنی گزر بسر آسانی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے آپ نے اپنے تحت شعور ذہن کو ابھی تک قائل نہیں کیا ہے کہ آپ کے پاس کسرت سے وسائل ہوں بلکہ فاضل بھی ہوں آپ جانتے ہیں کچھ مرد اور عورتیں ہفتے میں چند گھنٹے کام کرتے اور افسانوی دولت کماتے ہیں وہ کوشش یا سخت محنت نہیں کرتے آپ اس کہانی پر یقین نہ کرو کہ آپ سخت محنت اور ماتھے کا پسینہ بہا کر دولت مند بن سکتے ہو ایسا کہیں نہیں ہے زندگی کا راستہ بغیر کوشش کے بہترین ہے وہ کام جس کو آپ کرنا پسند کرتے ہیں اسے کریں اور اسے اپنی خوشی اور سنسنی خیزی کے لیے کریں میں لاس انجلیس کے ایک منتظم کو جانتا ہوں وہ پچھتر ہزار ڈالر سالانہ مشاہرہ لیتا ہے گزشتہ سال وہ دنیا اور اس کے حسین مقامات دیکھنے کے لیے نو ماہ کے بحری گشت پر گیا تھا اس نے مجھ سے کہا وہ اپنے تحت شعور ذہن کو یہ قائل کرنے میں کامیاب رہا تھا کہ اس کی ذات دولت سے زیادہ قیمتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ادارے میں بہت سے لوگ سو ڈالر ہفتہ لیتے ہیں وہ لوگ کاروبار کے بارے میں اس کے مقابلے میں زیادہ جانتے اور ادارے کا انتظام بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس بلند نظری عالی حوصلہ اور تخلیقی نظریات نہیں ہیں وہ اپنے تحت شعور ذہن کے اجائے بات میں دلچسپی نہیں لیتے دولت تو ذہن کی ہے دولت سادہ الفاظ میں انفرادی شخص کا تحت شعور ذہن میں یقین ہے آپ کبھی بھی یہ کہہ کر لکھ پتی نہیں بن سکتے میں لکھ پتی ہوں میں لکھ پتی ہوں آپ اپنے ذہن میں دولت اور کسرت کا نظریہ تعمیر کر کے ہی دولت کی شعوریت میں ارتکا کر سکو گے آپ کی غیر مئی آانت کے سرائے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کوئی غیر مرئی یا نادیدہ آانت نہیں ہوتی جب کاروبار ناکام ہو جائے سٹاک مارکٹ گر جائے یا وہ اپنا سرمایہ گوا دے تو بے یاروں مددگار نظر آتے ہیں اس ادم تحفظ کا سبب تحت شعور ذہن کو دستک دینے کے طریقے سے ناواقفیت ہے یعنی وہ اپنے اندر موجود دولت کے لازوال گودام سے قطعی طور پر لاعلم ہیں ایک آدمی غربت زدہ ذہن کے ساتھ خود کو غربت سے ماری ہوئی حالت میں پاتا ہے جبکہ دوسرا آدمی نظریات سے بھرے ذہن کے ساتھ دولت میں گھر اور ضرورت کی ہر شے وافر مقدار میں رکھتا ہے کوئی آدمی مفلسی اور محتاجی کی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا آپ دولت اور نظریات کی ہر شے کسرت اور فاصل رکھ سکتے ہیں آپ کے الفاظ آپ کے ذہن کے غلط نظریات کو صاف کرنے اور ان کی جگہ درست نظریات ذہن نشین کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تحت شعور ذہن میں دولت کا شعور تعمیر کرنے کا مثالی طریقہ شاید آپ اس باب کو پڑھتے ہی کہہ رہے ہیں میں دولت اور کامیابی چاہتا ہوں یہ ہی تو وہ کام ہے جو آپ کو کرنا ہے روزانہ تین یا چار مرتبہ پانچ منٹ یا زائد خود کو مخاطب کر کے دولت کامیابی کو دھوہرائیں ان الفاظ میں زبردست طاقت ہے یہ آپ کے تحت شعور ذہن کی اندرونی طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں آپ اپنے ذہن کو اس ٹھوس طاقت پر لنگر انداز کریں جو آپ کے اندر ہے پھر حالات اور تفصیلات ان کی نویت اور خوبی کے مماسل آپ کی زندگی میں ظہور پذیر ہوں گے آپ میں دولت مند ہوں نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اپنے اندر موجود اصل طاقتوں پر انحصار کر رہے ہیں جب آپ لفظ دولت کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی تضاد نہیں ہوتا جب آپ دولت کے نظریے پر انحصار کریں گے اس سے آپ کے اندر دولت کا احساس پڑھے گا دولت کا احساس دولت پیدا کرتا ہے اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں آپ کا تحت شعور ذہن ایک بینک کی طرح ہے ایک قسم کا بین الاقوامی مالیاتی ادارہ آپ غربت یا دولت کا نظریہ جو بھی اس پر نقش یا جمع کرتے ہیں یہ اسے مزید پڑھاتا ہے اس لیے دولت چنیں کیوں آپ کا دولت کا دعویٰ ناکام ہوتا ہے میں نے پچھلے پینتیس سالوں میں بہت سے لوگوں سے گفتگو کی جن کی یہ امونی شکایت ہے میں نے ہفتوں اور مہینوں کہا ہے میں دولت مند ہوں میں خوشحال ہوں لیکن کچھ نہیں ہوا میں نے محسوس کیا جب وہ کہتے ہیں میں دولت مند ہوں میں خوشحال ہوں انہوں نے اپنے اندر خود محسوس کیا کہ وہ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں ایک شخص نے مجھے بتایا میں نے دعویٰ کیا کہ میں خوشحال ہوں یہاں تک کہ میں تھک گیا چیزیں اب بتر ہیں میں جانتا ہوں جب میں نے اسے بیان کیا وہ ظاہری طور پر درست نہ تھا اس لئے اس کے بیان کو اس کے شعورِ ذہن نے رد کر دیا اور بیرونی دعویٰ جو اس نے کیا اس کے برخلاف اظہار کیا آپ کا دعویٰ بہترین طرح سے اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ واضح ہو اور ذہنی تحضات یا بحث کا باعث نہ بنے پھر اس شخص کے بیان نے معاملات کو بڑھتر کر دیا کیونکہ وہ محرونی کا پیغام دیتے ہیں جسے آپ حقیقی طور پر درست سمجھتے ہیں نہ کہ سست الفاظ یا جملے تحت شعور ذہن ہمیشہ بڑھتر نظریہ یا اعتقاد کو قبول کرتا ہے کس طرح ذہنی ٹکراؤ سے بچا جائے وہ لوگ جو ذہنی ٹکراؤ کے مسئلے میں مطلع ہوتے ہیں ان کے لئے اس سے بچنے کا طریقہ زیل میں درش کیا جاتا ہے وہ اشخاص یہ عملی بیان بار بار خاص طور پر سونے سے پیشتر دہرائیں میں دن اور رات اپنے تمام مفادات میں سب راستوں پر خوشحال ہوں یہ دعویٰ کوئی بحث نہیں اٹھائے گا کیونکہ یہ تمہارے تحت شعور ذہن کے مالی کمی کے نقش کی تردیب نہیں کرتا میں نے ایک تاجر کو جس کی فروخت کم ہونے کی وجہ سے مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی اور وہ بہت پریشان تھا مشورہ دیا کہ وہ اپنے دفتر میں جا کر خاموش پیٹ جائے اور یہ جملہ بار بار دہرائے میری فروخت ہر روز پڑھ رہی ہے اس جملے نے شعور اور تحت شعور ذہن کو تعون میں مصروف کیا اور نتائج سامنے آ گئے خالی چیک پر دستخط مت کریں آپ خالی چیک پر دستخط کرتے ہیں جب آپ ایسے بیان دیتے ہیں یہاں ارد گرد جانے کی کوئی جگہ نہیں یہاں کمی ہے میں اپنا گھر گروی ہونے کی وجہ سے گوا دوں گا وغیرہ اس طرح آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پورے خوف سے خالی چیک لکھ رہے ہیں اور منفی حالات کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں جب آپ درخواست کرتے ہیں آپ کا تحت شعور ذہن آپ کا خوف اور منفی بیان لے کر اپنے طریقے سے کام شروع کرتا ہے تاکہ رکابٹے اور پابندیاں آپ کی زندگی میں لائے آپ کا تحت شعور آپ کو مرکب نفع دیتا ہے اگر آپ دولت کا احساس رکھتے ہیں تو مزید دولت جمع کی جائے گی اور اگر آپ محرومی کا احساس رکھتے ہیں تو مزید کمی کی جائے گی آپ جو بھی تحت شعور ذہن میں جمع کرتے ہیں وہ اسے ذربی افضائش کے ذریعے بہت بڑھاتا ہے ہر صبح جب آپ جیسے ہی جاکتے ہیں خوشحالی کامیابی دولت اور سکون کے خیالات جمع کریں اور انہیں خیالات پر انحصار کریں اپنے ذہن کو جس قدر بھی ممکن ہو مصروف رکھیں اکثر یہ تعمیری خیالات اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں جیسے جیسے یہ خیالات تحت شعور ذہن میں جمع کیے جائیں گے اسی لحاظ سے کسرت اور خوشحالی لائیں گے کیوں کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو یہ کہتے ہوئے سن سکتا ہوں اوہ میں نے یہ کیا اور کچھ نہیں ہوا آپ نے نتائج حاصل نہیں کیے کیونکہ آپ شاید خوف کے حائلات میں دس منٹ بعد ملوث ہو گئے تھے اور اچھا جس چائے کا آپ نے دعویٰ کیا تھا اسے الگ کر دیا آپ بیچ زمین میں بونے کے بعد اسے اوپر نکالنے کیلئے نہیں کھوتے بلکہ اسے زمین میں جڑ پکڑنے اور نمو پانے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں فرض کریں آپے کہنے جا رہے ہیں میں اس قابل نہیں کہ رقم ادا اس سے پہلے کے مزید کہیں کر سکوں گا اپنے جملے کو یہی روک دیں اور مصبت بیان پر انحصار کریں جیسے میں دن اور رات اپنے تمام مفادات میں سب راستوں پر خوشحال رہا ہوں دولت حاصل کرنے کا صحیح ذریعہ آپ کا تحت شعور ذہن کبھی نظریات سے خالی نہیں ہے مہا اس کے اندر لا محدود تعداد میں نظریات موجود ہیں جو آپ کے شعور ذہن میں بہنے اور نقدی کی طرح آپ کی جی بی کتاب میں انگنت طریقوں سے نمودار ہونے کے لئے تیار رہتے ہیں اس کے باوجود کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی یا مندی کا شکار پاؤنڈ سٹرلنگ یا ڈالر کی قدر میں کمی ہو یہ کام آپ کے ذہن میں جاری رہے گا آپ کے دولت کی اصل حقیقت پونس، سٹاکس یا بینک میں موجود دولت پر کبھی بھی انحصار نہیں کرتی در حقیقت یہ صرف ضروری اور فائدہ مند علامتیں ہیں یاد رکھیں بلا شبہ صرف علامات جس نکتے پر میں زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تحت شعور ذہن کو اپنی حقیقی دولت کے بارے میں قائل کریں جو واقعی آپ کی دولت ہے اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں گردش کرتی ہے جسے آپ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ ناغذیر طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں مقاسد کے حصول کی کوشش اور حقیقی سبب کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے مقاسد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے عظیم جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں کیا آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے؟ بہت سی مثالوں میں ان کی گفتگو اس میں فوم کے گرد گھومتی ہے یہ اشخاص ان پر مسلسل لانت بھیجتے ہیں جو زندگی میں کامیاب ہوئے اور اپنا مقام عام لوگوں سے بلند کیا شاید وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اوہ یہ شخص دو نمبر کا کام کرتا ہے وہ بے رہم ہے وہ مکار ہے یہی وجہ ہے وہ محروم رہتے ہیں وہ ملامت کر رہے ہیں اس شیع کی جس کی وہ خودتمنہ کرتے اور خواہش کرتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ خوشحال ہم اثر ساتھیوں کے بارے میں ہمیشہ تنقیدی طور پر بولتے ہیں کیونکہ وہ حسد کرتے اور دوسروں کی خوشحالی کے حریص ہیں دولت کو پڑھ لگانے اور اڑانے کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جن کے پاس دولت ہے ان پر تنقید اور ملامت کی جائے دولت کی راہ میں حائل عام تنگ درہ بہت سی لوگوں کی زندگی میں دولت سے محرومی کا باعث ایک جذبہ ہے لوگوں کی اکثریت اسے سخت راستہ سمجھتی ہے یہ حسد ہے مثلاً آپ اپنے حریف کو بینک میں ایک خطیر رقم جمع کراتے ہوئے دیکھتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جمع کرانے کے لئے معمولی رقم ہے کیا یہ صورتحال آپ کو حاسد بناتی ہے اس جذبے پر قابو پانے کے لئے طریقہ یہ ہے آپ خود سے کہیں میں اس انسان کی خوشحالی پر مسروع ہوتا ہوں میں اس کے لئے مزید دولت کی خواہش کرتا ہوں اپنے حاسدانہ خیالات کی پرورش کرنا اس لئے دولت بجائے آپ کی طرف آنے کے آپ سے اڑ جاتی ہے اگر آپ کبھی بھی دوسرے کی خوشحالی یا کسیر دولت سے چرچڑے ہو جاتے یا تکلیف محسوس کرتے ہیں تو فوراً اس کے لئے ہر ممکنہ راستے سے مزید دولت کی خواہش کریں یہ پھر آپ کے ذہن سے منفی خیالات کو الگ کر دے گا اور ہمیشہ سے بڑھ کر دولت کے پیمانے کی آپ کے تحتشہ اور ذہن کے ذریعے آپ کی طرف بہنے کا باعث ہوگا دولت کے راہ میں حائل عظیم ذہنی رکاوت کو ہٹانا اگر آپ کسی شخص کے نقاد ہیں جو آپ کے دعوے کے مطابق دولت بے ایمانی سے بنا رہا ہے تو آپ فوراً پریشان ہونا چھوڑ دیں آپ جانتے ہیں اسے قانون ذہن منفی طور پر استعمال کر رہا ہے اس کا قانون ذہن اس کی نگہداشت کر رہا ہے اس لئے وہ محفوظ ہے آپ ان وجوہات کی بنا پر جو اوپر بیان کی گئی ہیں اس پر تنقید نہ کریں یاد رکھیں دولت سے رکاوت آپ کے اپنے ذہن میں ہے آپ اس ذہنی رکاوت کو اب ہر ایک کے ساتھ اچھا بن کر تباہ کر سکتے ہیں سوئیے اور دولت بند بنوئے جب آپ رات کو سونے جائیں درجزیل تقنیق کی مشک کریں آپ لفظ دولت خاموشی اور آرام سے محسوس کرتے ہوئے دہرائیں اسے بار بار کریں جیسے آپ لوری لے رہے ہیں خود کو سونے سے پہلے لفظ خود کو سونے سے پہلے لفظ دولت کی لوری دیں آپ نتیجے سے حیران ہوں گے برفانی تودے کی طرح دولت کی کسرت آپ کی طرف پڑھے گی یہ آپ کے تحت شعور ذہن کی تلسماتی طاقت کی دوسری مثال ہے عدب سارائے موسیقی موسیقی موسیقی